اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک دو تین اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والاسر ان الانسان فی خسر اللہ لذین آمنو وعمل صالحاتی وتواسو بالحق وتواسو بالصبر اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آدمی خسارے میں ہیں انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جو چار چیزوں پر عمل کرتے ہیں صرف یہ شخص خسارے میں نہیں ہیں سب سے پہلے ایمان پھر عمل صالحات اچھے عمال نمبر تین وتواسو بالحق لوگوں کو حق کی طرف بلانا دعوت دینا گیر مسلم کو حق کی طرف بلانا اور اصلاح کرنا مسلمانوں کے ساتھ نمبر چار وتواسو بالصبر کہ لوگوں کو صبر کی طرف بلانا اس سورے سے میں یہ پتا لگتا ہے کہ کوئی بھی انسان کو جنت میں جانے کے لیے چار چیزوں کی ضرورت ہے کم از کم ایک ہے ایمان دوسرا اچھا ہے عمال تیسرا ہے دعوت دینا گیر مسلم کو اسلام کی طرف بلانا اور چوتھا نمبر ہے لوگوں کو صبر کی طرف بلانا اگر ان چاروں میں سے ایک بھی چیز کی کمی ہیں تو سورے اثر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے روز پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے حج کے لے گئے ہوں گے زکاة دیتے ہوں گے روزہ رکھتے ہوں گے لیکن سورے الاسر کے حساب سے اگر آپ دعوت نہیں دیتے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے صرف دعوت دینا بھی کافی نہیں چاروں چیز ضروری ہے ایمان عمل صالحات وطواسو بالحق اور وطواسو بالحق ان چاروں میں سے ایک کی بھی کمی ہیں تو سورے الاسر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے اور اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ وہ ایک الگ بات ہے کیونکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فورٹی ایٹ اور سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر اکسو سولہ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کریں گا تو شرک کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اگر اللہ تعالی چاہتا ہے تو تو اگر آپ دعوت نہیں دیں گے اور اللہ تعالی آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے اور جنت میں ڈالنا چاہتا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن عام طور پہ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چاروں چیز ضروری ہے ایمان عمل صالحات و تواصو بالحق دعوت دینا و تواصو بالصبر لوگوں کو سب کی طرف بلانا اسی لیے آج کے حالات دیکھ کر میرے نظری میں سب سے بڑا جہاد ہے کہ نفس کے خلاف شیطان جو بڑھکاتا ہے اور جو گیر مسلم کے ذہن میں جو اسلام کے متعلق غلط فہمیاں ہیں اسے دور کرنا ہمارا فرض ہے وہ ایک بڑا جہاد ہے